بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ہومیوہر بلس ڈاکٹر محمد مختار قادری کامو کے گجرم علا پاکستان سے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کی محبت کی وجہ سے ہی میں چینل کو جو ہے وہ چلا رہا ہوں کیونکہ آپ دوست لائک کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں بہت زیادہ دوستوں کے سوالات تھے کہ دواء جو ہے وہ کون سی دواء ہم تشخیص کریں گے کہ دینی چاہیے مریض کو مرض کے مطابق یعنی محرک دینی چاہیے دواء کا درجہ کون سا ہونا چاہیے محرک ہونا چاہیے شدید ہونا چاہیے ہم کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ مریض کو محرک دواء دینی ہے شدید دینی ہے یا ملین دینی ہے مسل دینی ہے اکسیر دینی ہے مکوی دینی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا تو آج کی ویڈیو جو ہے ان ناظرین کے لیے بہت اہم ہے جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ دوا کا درجہ کیسے سیلیکٹ کریں گے کہ دوا کون سی دینی ہوگی تو مزید گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو بروقت اور ٹائم پر مل سکیں اور چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ طبی معلومات بہت ہی آپ کے علم میں اضافہ کرنے والی ویڈیوز وہ اس چینل پر آپ کو ملتی رہیں گے اچھا ناظرین اکرام محرک شدید ملین مسل اکسیر تریاک مکوی یہ سارے جو درجے ہیں میں نے ادویات کے ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی اس پر بنائی ہے اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کون سی ان ادویات میں جو درجے ہیں وہ کیا ہیں اور یہ ادویات آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ کون سی دواء جو ہے وہ کب دینی چاہیے مرض کے چھے درجے ہوتے ہیں یعنی کہ مقام مرض جو ہے وہ چھے طرح ہے چھے درجوں پر ہے لذت حبس قبض سوزش ورم اور زوف یہ جو ہیں یہ چھے درجے ہیں تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر مقام مرض پر مرض ہو یعنی کہ مرض ابھی ابتدائی سٹیج میں ہو لذت کے مقام پر ہو تو ہم دواء جو ہے وہ محرک استعمال کریں گے اسی طرح اگر مقام لذت سے مرض آگے چلا جائے مقام حبس پر ہو تو حبس کی قفیات جسے میں آپ نوٹ کر لیں اس کے مطابق جو ہے وہ دواء جو ہے وہ شدید ہوگی مرض جو ہے مقام مقام قبض پر ہوگا اگر قبض ہوگی مقام قبض پر مرض ہوگا تو دواء جو ہے وہ ملین ہوگی اسی طرح ناظرین اکرام اگر مقام سوزش پر جو ہے وہ مرض ہوگا تو دواء مسل ہوگی اگر مقام ورم پر مرض ہوگا تو دواء ہوگی اکسیر اسی طرح اگر مقام زوفر مرض ہوگا تو دواء ہوگی مقوی تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ مرض کے چھے درجے ہیں جس مقام پر مرض ہوگا اسی مقام کے مطابق دواء ہوگی تو ایسے مریض جن کا مزاج یا مرض جو ہے مقام جو ہے وہ لذت حبس اور قبض تک ہو تو آپ ان کو محرق شدید اور ملین دواء جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور جن کا مزاج جو ہے وہ سوزش کے درجے میں ہوت ان کو ہم مسل ورم کے مقام پر ہوت اس کو ہم اکسیر اور زوف کے مقام پر ہوت ہم مقوی ادویات جو ہیں وہ استعمال کرائیں گے تو یہ تھی ناظرین طبعہ مفرد ازا کے مطابق مدارج مرض اور مقام مرض اور مقام مرض کے مطابق جو ادویات ہیں ان کا درجہ تو یہ مختصر ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ